بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیکشن ایک سو پینٹالی سی ارپی سی بہت ہی اہم پرویئن ہے مجبوہ زابطہ فشتاری کے اندر جب کسی منجسٹریٹ درجہ اول کی پولیس کی اطلاع یا کسی دیگر اطلاع سے اس بات کی تسلی ہو جائے کہ اس کے اختیارات کی مقامی حدود کے اندر کسی ارازی کے مطلق ایسا تنازہ جنم لے رہا ہے جس سے بریچ آف پیس نقص امن کا خطرہ اغلب ہے غالب ہے تو اس وجہ سٹیٹ پر لازم ہے کہ وہ تحریری طور پر ایک ایسا حکم نامہ سادر کرے جس میں اس کی تسلی ہونے کی وجوہات درش ہو جس سے ایسے تنازہ جو اس جائداد کی بابت جس کی بابت نقص امن کا خطرہ ہے اسے مطلق جو فریقین ہیں پارٹیز ہیں اس لینڈ کے قابض ہیں یا ان سے کنسرن ہیں یا جن کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ ہے ان کو جو وہ ڈیٹ مناسب سمجھے وقالتن یا حسالتن وہ اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے بلا سکتا ہے اور ان کو کہے گا کہ وہ فلان تاریخ تک اپنا وقالتن یا حسالتن تحریری بیان فلا مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں جمع کروا دیا جو بھی حکم سمن کی صورت میں بجوائے جائے گا اس پر تعمیل کروا جائے گی اور تعمیل کے حوالے سے ایک جو نقل ہے وہ اس جگہ کے اوپر چسپاندہ کر کے مشتر کی جائے گی کہ یہ جگہ جس کے اوپر نقص امن کا خطرہ ہے فلا مجسٹریٹ درجہ اول جو ہیں انہوں نے اپنے دارہ اختیار میں لے لیا ہے اور اس کے بعد مجسٹریٹ کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی ایسے فری کے حوالے سے قبضے کی استحقاق کی انکوائری کریں گے اور جب وہ فریقین کو بلائیں گے تو اس بات کی انکوائری ہوگی کہ شہادتوں کے ذریعے یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے کہ کون سا فریق اس تاریخ جس تاریخ کو جو بخوا بنا ہے کوئی نقص امن کا معاملہ اٹھا ہے پچھلے دو ماہ کے اندر اندر کیا کسی فریق کو جبرن یا ناجائز طور پر بے دحل تو نہیں کیا گیا اگر اس کو بے دحل کیا گیا ہے تو وہ ویسے ہی تصور کیا جائے گا جیسے یہ بندہ مجودہ جگہ کے اوپر کابستہ اور اس کو محاسب ناجائز طور پر بے دحل کیا گیا ہے اور ہنگامی حالات میں اگر مجیسٹریٹ مناسب سمجھے تو اس کو اس بات کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ فائنل ہونے تک اس جگہ کو سیل کر دے اٹیچ کر دے کرک کر لے اور اس کے بعد جب مجیسٹریٹ سارا معاملہ کلیر کر لے اور نقص امن کا خطرہ ٹل جائے تو مجیسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ تمام کاروائی روک دے اور اپنا حکم جو ہے وہ قطع سادر کر دے یہ ہے سیکشن ایک سو پینٹالیس کی جو کاروائی ایک مجیسٹریٹ درچہ اول کرتا ہے بنیادی طور پر سیکشن ایک سو پینٹالیس ای آر پی سی کا مقصد ایم موویبل پروپرٹی کے تنازعے کے سلسلے میں نقص امن کا خطشہ جو ہے اس کا صدباب کرنا ہے جائدات کی ایسے تنازعہ کا تصفیہ جس سے نقص امن کا اندیشہ ہو دیوانی عدالت کے اختیارات میں خواہ آتا ہے خواہ ان پارٹیز کے درمیان کوئی دیوانی مقدمات چل رہے ہوں جب نقص امن کا کوئی فوری خطرہ ہو تو مجیسٹریٹ درجہ اول جو ہیں اپنی حدود کے اندر سیکشن ایک سو پینٹالیس ای آر پی سی کے تحت کاروائی کرنے سے مزاج ہیں اور جائدات مددویہ جو ہیں جو جائدات پر نقص امن کا خطرہ ہے اس کے اصل قبضہ کے حوالے سے وہ پتا کرے گا کہ کس کو بدحل کیا گیا ہے اور اگر ان کے ٹائٹل کا کئی پرابلم ہے اور امرجنسی حالات ہیں تو وہ اس کو قرق کر لے گا اور فیصلہ آنے تک یا انتظار کرے گا یا اپنا حتمی فیصلہ دینے تک اس کو قرق رکھے گا اور جب مطمئن ہو جائے گا دین وہ اس کو ریلیس کرتے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے سپریم کورٹو پاکستان میں پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی سکس سپریم کورٹو پاکستان پی ایچھائی فائیب فور ون میں سیکشن 145 پہ جب ایک منجسٹریٹ درجہ اول کاروائی کرتا ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جائداد پتبیہ جو ہیں وہاں پر تنازیہ جو ہیں وہ کیا ایسی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ نقص امن کا خطرہ ہے اور فوری طور پر کوئی بھی فریق جو وہاں سے دیکھا جائے گا کہ جو بدحل کیا گیا ہے اس کے قبضے کو مانا جائے گا کہ یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا قبضہ موجود ہے اور اپنا ابتدائی حکم جاری کرے گا اور اگر مناسب سمجھے گا تو اس کو قرق کر لے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ون پی سی آرل یہ پیج ٹو نائنٹی فور میں 145 کی کاروائی جو ہے اس کی اوبجیکٹ یہ ہے کہ نقص امن کو روکا جائے اور اگر کسی پروپرٹی کی بابت تنازعہ ہو گیا ہے نقص امن کا خطرہ ہے تو بزریہ حفاظتی اقتعامات جو ہیں پریونٹیو میئرز کے طور پر اس نقص امن کے خطرے کو روکا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ پی سی آرل جو پیج ٹو فور زیرو میں سیکشن 145 کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اول اس وقت تک حکم سٹیٹس کو جونکہ تم ہر چیز وہاں کے وہاں قائم رکھ سکے جب تک کہ فریقین کا تنازعہ کسی کروٹ نہیں پہن بیٹھ جاتا اور نقص امن کا خطرہ ٹل نہیں جاتا یہ بات نائنٹین نائنٹی سکس پی سی آرن جے پیج فائیو سکس زیرو میں انٹرپیٹ کی گئی تھی دوستو یاد رکھئے گا کہ جب بھی سیکشن 145 کی کاروائی ہوگی تو متنازع جائدات کی انٹائٹلمنٹ کا فیصلہ کرنا خطی صورت فوجداری دائرہ کار میں نہیں آتا متنازع جائدات کے بارے میں فوجداری عدالت کے جو اختیارات ہیں وہ دیوانی عدالت کے تابعہ ہیں اس کے ماتحت ہیں تاہم اس بارے میں کوئی ختمی اصول مقرر نہیں کیا جا سکتا اصل معاملہ ہے نقص امن کے خطرے کو رکنا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ایم ایل ڈی پیج ہے وان تری فور میں سیکشن 145 کی کاروائی کی کرز و آقائیت یہ ہے اور قانون دانوں کا منشہ یہ ہے کہ نقص امن میں کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے اور ایسے تمام عوامل کا ختمہ کیا جائے جس سے کسی جائدات کی بابت امن و امان میں خلل دلتا ہے لوگ اپنے حقوق جو ہیں وہ قانون کے پاس آئیں نہ کہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی اپنے حقوق کا تائین کریں اور اپنے معاملات کو خود ہی بلکہ جو مجسٹریٹ درجہ اول ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس جائدات کو وہ کرک کریں اپنے پاس اٹیش کر لیں اور جب تک نقص امن کا خطرہ ٹل نہیں جاتا اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1991 MLD پیج 1177 میں سیکسن 145 بنیادی طور پر نقص امن کو روکتی ہے اور فریقین میں سے کسی کا قبضہ بحال رکھنا ہے ایسے قبضے کا تائین عدالت انکوئری کے بعد کرے گی اور اس تنازع کو روکے رکھے گی جب تک کہ فریقین کا تنازعہ جو ہے مطلق کا جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے وہاں سے ہو نہیں جاتا ایسی کارروائی جو ہے وہ نیم انتظامی کارروائی ہوتی ہے اس کا مقصد صرف امن و امان کو قائم کرنا ہوتا ہے اور جو سیکشن 145 کی کارروائی ایک مجسٹریٹ درجہ اول کرتا ہے وہ عارضی نویت کی ہوتی ہے اور نیم انتظامی اس کو کہا جاتا ہے جو ہی کوئی عدالت دیوانی معاملے میں کوئی کارگنیزنس لے لیتی ہے تو جو مجسٹریٹ کی پارس ہیں وہ دیوانی عدالت کے سبڈیو ہو جاتی ہیں اور مجسٹریٹ جو ہے وہ قبضہ کے سوال کا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اب کمپیٹنٹ جو سیول کورٹ ہے وہ کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اور یہ سیٹل پرنسپل بن چکا ہے نائٹین سیونٹی تری میں پی سی آر ایل جے فو پیش ہے فور تری نائن میں اور جب فریقین کے مابین جو تنازعہ ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ گزر جائے اور انقصی امن کا خطرہ موجود رہے عدالت یہ سمجھے کہ تنازعہ کا فیصلہ بزریہ دیوانی عدالت ہو جانا چاہیے تو وہ فریقین کو کہے گی کہ آپ سیول کورٹ میں ہی جائیں اور اپنا فیصلہ وہاں سے کروائیں اور اس کو وہ مناسب حکم جاری کرے گی تو اس حوالے سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائٹین ایٹی تری ایسی ایم آر پیش نائن ٹو ایٹ میں مجلسٹیٹ کو ملکیت کے سوال میں قطعی صورت نہیں جانا چاہیے بلکہ اسے صرف قبضے کے سوال کو مت نظر رکھنا چاہیے سوال حقیقت کا فیصلہ دیوانی عدالت کو کرنا ہے کہ ملکیت کس کی تھی قبضہ کس کا تھا اصل قبضہ بنتا کس کا ہے اصل صرف یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے دو ماہ کے اندر قبضہ کس کے پاس تھا اور پچھلے دو ماہ کے اندر جس کے پاس قبضہ ہوگا قانونی اس بات کو تصور کرے گا کہ گویا قبضہ اسی کا تھا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی نائٹین ففٹی سیون پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیش ہے فورٹی نائن میں سیکشن ایک سو پینٹالیس میں مجلسٹیٹ کی جو کاروائی ہے اس میں ملکیت کے حق کا تائین کرنا نہیں ہوتا بلکہ موقع کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے قابض فریق کا قبضہ بحال رکھنا ہوتا ہے مجلسٹیٹ دونوں فریقین سے قبضے کے مطلق تحریدی بیانات طلب کر سکتا ہے مجلسٹیٹ بیانات کو پڑے گا ان کے ڈاکومنٹس دیکھے گا فریقین کو سماد کرے گا اور شہادت پیش کردہ کو پرکے گا حکم صادر کرتے ہو کر دیکھے گا کہ کونسا فریق قابض تھا پشلے دو ماہ میں کونسا فریق قابض تھا اگر حکم صادر کرنے کی طریق سے دو ماہ کے عرصہ کے اندر کسی فریق کو زبردستی بے دہل کیا گیا ہو تو بے دہل شدہ فریق کو قابض قرار دیا جائے گا اور مجلسٹیٹ نے اگر خود کاروائی شروع کی ہو نہ کہ دسٹرک مجلسٹیٹ نے یا ہائی کورٹ نے دین وہ مناسب حکم اپنے طور پر کر سکتا ہے اور اس حوالے سے اس کاروائی میں مجلسٹیٹ جو ہے وہ پولیس ریپورٹ کا قطعی صورت پا بند نہیں ہے اگر وہ پولیس ریپورٹ سے مطمئن نہیں ہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی جو مناسب سمجھے فیصلہ کر سکتا ہے جو مناسب سمجھے انکوائری کر سکتا ہے یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے نائنٹین سیونٹی پی سی آر ایل جو پیچ ڈبل سکس سیون میں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ مجلسٹیٹ سیکشن ایک سو پینٹالیس کی کاروائی کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جو تنازعہ ہے نیچ سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس سارے تنازعے کو کسی سالس کے سبرد نہیں کر سکتا پولیس کے سبرد کیا ہے پولیس ریپورٹ سے مطمئن نہیں ہے ڈیر سال وہ خود اپنے اختیارات کو استعمال کریں کسی سالس کو سبرد نہیں کیا جا سکتا یہ بات پی ایلڈی نائنٹین ففٹی سیون کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیش ہے ٹو ون فور میں اس کو کہا گیا ہے یاد رکھے کہ جب کوش شیررز کے درمیان زمین کا تنازعہ آئے گا مشترکہ جو مالکان ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ آ گیا ہے تین سیکشن ایک سو پینٹالیس کی کاروائی نہیں کی جائے گی اس کے بعد یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایلڈی نائنٹین ففٹی نائن پشاور ہائی کورٹ پیج ون نائنٹی تھری میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی گھر کے حوالے سے سیکشن ایک سو پینٹالیس کی کاروائی کی جا رہی ہے سیکشن ایک سو پینٹالیس کی کاروائی میں گھر میں موجود تمام اشیاء کو بھی سیکشن ایک سو پینٹالیس کے تحت سیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس گھر کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں پر ٹکسی امان کا خطرہ ہے جب اس گھر کو سیل کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہہ جائے گا کہ سامن باہر رکھا جائے اور اس کے بعد سیل کیا جائے بلکہ گھر کی اشیاء سمیت اس گھر کو سیل کر دیا جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فائیو سی آرل جب پیج ایٹ سیون سیرو میں اور ایک مجیسٹریٹ سیکشن ایک سو پینٹالیس کے تحت کاروائی کرتے ہوئے کسی پروپرٹی کی بابت ٹائٹل کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین اسی ایم آر پیج ٹری فائیو سیون میں خواہ پارٹیز کے درمیان سیول کیس پینڈنگ ہے لیکن نقص ایمن کا فوری خطرہ روکنے کے لیے سیکشن ایک سو پینٹالیس کے کاروائی منسٹریٹ کو لازمی کرنی چاہیے اور سیول کورٹ کا ہونا کوئی بار نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن سکس ایس سی جے پیج ڈبل ون سیون میں البتہ یاد رکھئے گا کہ جب کبھی کسی مسجد کے حوالے سے فریقین میں لڑائی جگڑا ہونک سیمن کا خطرہ ہوتا سیکشن ایک سپینٹالیس کے کاروائی نہیں کی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن تھرٹین پی سی آرن جے پیج سیون ون ایٹ میں اور ٹو تھاؤزن سکسٹین وائیہ لار بیج ہے وان سیون ٹو فائف میں اگر سیول کورٹ سے کسی پارٹی کے حق میں سٹے آ گیا ہے حکم امتنائی جاری ہو گیا ہے دین اسی پروپرٹی کی بابت جس کی بابت سٹے آ چکا ہے سیول کورٹ کا ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ مجسٹریٹ کی سیکشن ایک سپینٹالیس کی کاروائی دیوانی عدالت نے جب اس کی کاغنیزنس لے دی ہے تو اس کی سب ڈیو چلی گئی ہے اس کے ماہ تحت ہے جو کرنا ہے اب سیول کورٹ کرے گی یہ مناسب حکم دے سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اب جب سٹے آ گیا ہے تو ایک سپینٹالیس کی کاروائی انفرکشس ہو جاتی ہے یہ نہیں چل سکتی یہ بات 2013 ایمیلڈی پیج سیون فور نائن میں انٹرپیٹ کی گئی ہے یاد رکھے گا کہ جب بھی سیکشن ایک سپینٹالیس کے تحت کسی شاپ کو کسی شاپنگ پلازا کو سیل کیا جائے گا تو دکانوں کے اندر یا اس پلازا کے اندر اس کمرشل مارکٹ کے اندر جو اشیاء ہیں ان کو سیل نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایمیجسٹریٹ کی زمداری ہے کہ وہ تمام تجارتی سامان کو باہر نکلوائے اور اس کے بعد خالی دکان کو تجارتی سامان کے بغیر اس کو سیل کرے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 پی سی آر ایل جب پیچ ہے وان زیرو فور ایٹ میں اور جب کبھی بھی 145 کی کاروائی کا کوئی معاملہ حراب ہو جائے تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک نیم انتظامی حکم ہے اور حکم 145 جو ہے سی آر پی سی کا اس کے خلاف نگرانی ہوگی اپیل نہیں ہوگی نگرانی ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک سیٹر پرنسپل ہے نگرانی کے حوالے سے کہ نگرانی ہوگی اس کے 145 کے حکم کے خلاف یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک سیٹر پرنسپل کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2004 اسی ایم آر پیج ہے ڈبل سکس سیون میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جب بھی غیر منقولہ جائدات کے بارے میں پہلے ہی بدخلی کے بارے میں کوئی سماعت 145 کی کاروائی منجسٹریٹ کے پاس چل رہی ہے یا کسی عدالت کے پاس چل رہی ہے تین منجسٹریٹ 145 کے تحت کاروائی نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1987 پی سی آر ایل جی پیج ہے 2091 میں اور اگر 145 آبطہ فوجداری میں کاروائی تدائی حکم منجسٹریٹ دو ماہ کے بعد پاس کرتا ہے تو 145 کی کاروائی نہیں چل سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی آر جی 1982 سی آر سی پیج ہے 73 یاد رکھے گا کہ جب کبھی بھی کسی سیول کورٹ میں کسی جائدات کے بابت کوئی قبضہ مقدمہ چل رہا ہے قبضہ لینے کی خاطر اگر لڑائی ہو گئی ہے 145 کی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے دین منجسٹریٹ کو 107 51 کی 155 کی کاروائی جو ہے وہ تو کرنی چاہیے یا پولیس کو کاروائی 107 155 کی کرنی چاہیے لیکن 145 کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آر ایڈی وہاں پہ سٹیٹس کو موجود ہے اور صرف قبضہ کی حد تک لڑائی ہے تو اس کا حتمی فیصلہ تو دیوانی عدالت نے کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1987 سی آر ایل یہ پیج ہے 137 میں اب بات ہے کہ اگر دیوانی عدالت سے سٹے آ گیا ہے مجسٹریٹ صاحب ایک کچھ امنٹ خطرہ ہے نقص امن امن کا فوری خطرہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہنگامی ہو رہے ہیں اور قطعی صورت سیول کورٹ کے اندر یہ ایسا کوئی میکنیزم موجود نہیں ہے کہ فوری طور پر نقص امن کو روکا جا سکے وہاں دیوانی عدالت سے سٹے آر جاری بھی ہو تب بھی 145 کے تحت نقص امن کا خطشہ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے نقص امن کے خطرے کو روکا جا سکتا ہے 145 کے کاروائی کے دہت یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر لاہور ہائی کورٹ نے سیٹل کی تھی پی ایل جے نائنٹی سیونٹی سیون لاہور ہائی کورٹ پیش ٹو فورٹی سکس میں اس کو انٹرپٹ کیا گیا تھا یاد رکھئے گا کہ صرف مقدمہ سیول کورٹ میں دائر ہو جانے سے مجلسٹریٹ کا جو احتیار ہے 145 ذابطہ فوجداری کا وہ ختم نہیں ہو جاتا اگر سیٹلس کو کہ باوجود کسی پارٹی نے نقص امن کا خطرہ قائم کیا ہے اور زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو مجلسٹریٹ جو ہے وہ 145 کے تحت کاروائی کرتے ہوئے نقص امن کے خطرے کو روک سکتا ہے یہ بات انٹرپٹ ہوئی ہے پی ایل جے 1984 سپریم کورٹ ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا فیصلہ ہے پیج 47 پہ اس کو انٹرپٹ کیا گیا سیکشن ایک سو پینٹالی اگر ایک فریق نے دیوانی عدالت سے سٹے حاصل کیا ہے اور دوسری پارٹی نے جائز طور پر اس کو بدحل کر دیتی ہے تو مجھے سٹیٹ 145 کی کاروائی کرتے ہوئے دوبارہ اس پارٹی کو قبضہ دلوا سکتا ہے یہ بات انٹرپٹ ہوئی ہے 1973 پی سی آر ایل جے 529 میں اور اگر مجھے سٹیٹ 145 چار کے تحت بغیر دوسری پارٹی سنے پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا اس نے ہمیشہ نوٹس جاری کرنا ہے اور اس کی تعمیل کروانی ہے اور دونوں پارٹی کو ایک فلان ڈیٹ تک وہاں پہ حاضر ہوں اور اس ڈیٹ کو سنے سننے کے بعد اگر وہ ہنگامی حالات دیکھے گا دین اس کو بھکر کرے گا دروائز نہیں کرے گا یہ بات انٹرپٹ ہوئی 1987 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور اسی ایم آر 1987 پیش ہے 1371 میں اس کو انٹرپٹ کیا گیا ہے یہ چند باتیں تھی 145 ثابتہ فوجداری کی کاروائی جو ایک مجھے سٹیٹ درجہ اول کو باہتیار کرتی ہے کہ وہ نقص امن کا خطرہ روکنے نقص امن کے خطرے کے تحت کسی بھی ایم آر پروپورٹی کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے اس کو کرک کر سکتا ہے اور مناسب حکم جاری کر سکتا ہے دونوں فریقین کو سننے کے بعد یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا سیکشن 145 کے حوالے سے دوستو وقت ہوا ہے کوٹ میں جانے کا تینک اللہ حافظ